موسیقی مسیح یسو کے لہو سے خریدے ہوئے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام خدا مند یہاوے پا خدا آپ سب کو برکت دے خدا مند کا رحم اور فضل کلیسیا پاکستان عالم برکلیسیا اور دنیا میں جہاں جہاں بھی خدا مند کی آواز پہنچ رہی ہے ان تمام کلیسیاوں کو میرا بہت بہت ایک بار پھر سلام ہم خدا مند کے شکر گزار ہیں کہ اس کے دیوے خوبصورت وقت میں سے جو وقت خدا مند ہمیں مہیا کرتا ہے کیونکہ یہ ہوا کا مطلب مہیا کرنا ہے وہ وقت دیتا ہے ہمیں تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کرسکیں اس کے نام کا پرچار کرسکیں اور قوموں قبلوں امتوں میں اس کی بشارت کا کام کرسکیں سو ہم خدا مند یہاوے پا خدا اس کے بیٹے رہو القدوس یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے بہائیو خون کے وسیلے سے آپ کے گناہ مٹائے گے آپ کی صفائی ہوئی اور خدا مند نے آپ کو دھویا صاف کیا اور پاک کیا ہے اب جب کہ خدا نے ہمیں دھویا ہے صاف کیا ہے پاک کیا ہے تو پھر ہمیں خدا کے روح کے موافق چلنے کی بھی ضرورت ہے اور جب ہم خدا کے روح کے موافق چلیں گے تو ہم زندگی کی خواہشیں زندگی کی باتیں دنیا کی باتیں دنیا کی سوچیں دنیا کے خیال دنیا کی رونکیں دنیا کی خوبصورتیاں رنائیوں کو ہم چھوڑ کر صرف اور صرف اپنا توقع اس مالک خدا مند کی طرف لگائیں گے اور یہی خدا مند چاہتا ہے اگر آج کوئی بھی شخص اگر کسی بھی ایسی مشکل میں ہے پریشانی میں ہے اگر کسی سن میں ہے تو آج اسے ضروری ہے کہ وہ اپنا آپ خدا مند خدا کو دے دیں اور اس کی روح کی تحریک سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں خدا کے پاک روح کی تحریک سے چلتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس لیے پالوس رسول نے گلتیوں کے نام جو خط لکھا ان کو بھی یہ بتایا ان کو یہ سکھایا آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بھی بتا رہا ہے جو سامین اس وقت سن رہے ہیں یہ کلام اگر یوٹیوب پہ چل رہا ہے تو یوٹیوب کے لوگ بھی برکت پا رہے ہیں اگر کوئی میرا بھائی یا بہین اسے وٹس ایپ گروپ میں سن رہا ہے تو وہ بھی برکت پا رہا ہے سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی بھی میڈیا فسلیٹی کے ذریعے خدا کے کلام کو سنیے ضرور یہ ہے کہ ہمارا فوکس خدا کا کلام ہونا چاہیے نہ کہ میں سنانے والا بلکہ آپ سننے والے کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے مسیح کے کلام سے اپنے کانوں سے اور جب ہم اپنے کانوں کو خدا مند کی طرف توجہ لگائیں گے اپنے کانوں کو خدا مند کی طرف کریں گے تو خدا اپنی آواز کو ہماری زندگی کے اندر ڈالے گا ہماری روح کے اندر ڈالے گا پھر ہم دنیا کی سور سے نہیں بلکہ روح کے معافق چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہی پالوس اصول نے ہمیں بتایا ہے آئیں گلتیوں کے نام پالوس اصول کا خط اور اس کا پانچمہ باب اور اس کی سولمی آیت میں لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے معافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف سازش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ کے لئے باعث سے برکت ہو آمین تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں بچوں نوجوانوں بزرگوں خدا خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ذریعے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا رہا رسولوں کے ذریعے کلام کرتا رہا اور جب ہم کہتے ہیں قطرعت زبور صحیفی انبیاء تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کے ذریعے ان کے اندر جو الہام لکھا ہے اس کے ذریعے انسان سے کلام کیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آخر وقت میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ روح سے خالی نہ ہو بلکہ روح میں معمور ہوتے جاؤ کلام میں لکھا ہے روح میں معمور ہوتے جاؤ آپس میں مزامور اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ اور دل سے خدا مند کیلئے گاتے بجاتے رہو جب ہم خدا کے روح کے معافق چلیں گے خدا مند کے روح کے معافق چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی کوئی بھی مشکل حائل نہیں ہوئے گی اور یہی پرحصول کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی جسم کے لیے نہیں اپنی جسمانی خواہش کے لیے نہیں کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر تم اگر اپنی جسم کی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہو تو جسم تمہاری روح کے خلاف کام کرے گا اور اگر تم اپنی روح کے مطابق اگر چلنا چاہو گے تو جسم اور وہ جسم کے خلاف اور یہ دنوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ تم جو چاہو وہ نہ کرو اور یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہوتا ہے پالوسل نے کہا تھا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو نہیں پاتا اور جس کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ میں کر لیتا ہوں کئی برہ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری جو خواہش ہوتی ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں جائیں یعنی خدا کے گھر سے مراد کلیسیا کے پاس جائیں جہاں بہت سارے لوگ ہوں وہاں ہم بیٹھ کر پرستش کریں دعا کریں روح کی معموری کے ساتھ روح کی تحریک کے ساتھ ہم دعا کریں پرستش کریں حمد اور تعریف کے گیت گائیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ ہماری خواہش صرف دل ہی دل میں رہ جاتی ہے دنیا کے معاملات دنیا کے کام کاج ہماری زندگی کے اندر آ جاتے ہیں اور کئی بار ہم مرادہ کر کے اس ارادے کو توڑ دیتے ہیں اور کئی بار ایسا ہماری زندگی کے اندر آتا ہے اگر ہم دیکھیں پدائش کی کتاب کے اندر تو کیا ہوا پدائش کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو پدائش کی کتاب اس کا دو باپ اس کی سولویں آیت کے اندر خدا نے بزرگ آدم کو ایک حکم دیا تھا اور حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اور خدا نے بزرگ آدم کو حکم دیا تھا کہ ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت میں سے کچھ نہ کھانا خدا نے ایک حکم دیا تھا کہ اگر ہم آج روح کے معافق چلنا چاہتے ہیں پھر ہمیں روح کے اس پھل کو کھانے کی ضرورت ہے اس پھل کو کھانے کی ضرورت ہے جو خدا اپنے خزانے سے دیتا ہے اور کلاب میں لکھا ہے کہ اس کا خزانہ جو ہے آسمان پر ہے اور جو آسمان پر ہے وہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے نہ وہاں چور نقب لگاتے اور نہ وہاں چھراتے ہیں کیونکہ خدا کا جو خزانہ ہے اس کے اندر ہر طرح کا فروٹ ہے ہر طرح کی بلیسنگ ہے ہمیں خدا کے پھل سے خدا کے روح سے خدا کی حکمت سے تانس سے چلنا ہے اور اپنی مرضی کے موافق نہیں اپنی خواہشوں کے موافق نہیں بلکہ خدا مند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے اور خدا مند خدا نے یہی بزرگ آدم کو کہا کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ہم خدا مند خدا کو فالو نہیں کرتے خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو کئی بار ہم اس روحانی پھل کو جو روح کا پھل ہے جو روح خدا نے ہمیں دیا ہے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے اپنا روح کا دم جو ہے اس میں پھونکا تو وہ انسان جیتی جان ہوا خدا نے انسان کو اپنی شبی پر بنایا تو جب خدا نے اپنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ انسان کو بنایا ہے تو انسان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کے حکم کو مانے لیکن کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جبکہ ہم شریعت کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا نے چھ سو تیرہ حکام دیئے حکم دیئے اور کوئی بھی ایسا شخص میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا نالج ہے کہ پاکستان کے پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص مجھے میرے اندازے کے مطابق شاید ہو یا نہ ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بہت کم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا میں چھ سو تیرہ حکم جو خدا نے کلام مقدس میں کہیں ہے وہ پورا کرتا ہوں کہیں نہ کہ انسان کہیں نہ کہیں خدا کے کلام کے اندر وہ جو ہے نا فرمانی کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی معفی ہے اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی معفی نہیں ہے سو ہمیں ان باتوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے سو خدا نے انسان کو حکم دیا اور انسان نے کیا کیا نا فرمانی کی اور یہی خدا نے پھر آگے اپنے لوگوں کے ذریعے بزرگ موسیٰ کے ذریعے یہ کلام ہم تک ٹرانسفر کیا نبیوں کے ذریعے یہ کلام ہم تک پہنچا اور میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ عبار کی کتاب میں سے نکالنا چاہتا ہوں اس کا چھبیس ماں باپ اور اس کی چوتھی آیت میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لئے بروقت مینہ برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے اور یہاں تک انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داؤ تک رہو گے اور جوتنے بونے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر پیٹ بھر کر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسو گئے خدا مند خدا نے یہ ایک خاص بلیسنگ تھی ایک خاص برکت تھی جو خدا نے بنی اسریلی قوم کے لئے ٹھہرائی تھی اور یہ برکت نہ صرف بنی اسریلی قوم کے لئے بلکہ ہر ایک اس شخص کے لئے چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے خدا نے اپنے آئین اپنے قوانین جو ہیں سب کے لئے دیئے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بیچ میں ہجتی نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں تو یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے اور ہمارے مذہب میں تو یہ باتیں نہیں ہیں لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ سب کے لئے ہے اور سب کے لئے خدا کا کلام آج یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر ایک انسان ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جہاں کہیں بھی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کے آئین کو حکموں کو مانیں تاکہ اس پھل کو کھا سکے اور خدا نے بڑے اچھے اور خوبصورت پھل جو ہے بزرگ آدم کو دیئے تھے اور خدا نے کہا تھا کہ تو بے روک ٹوک ان پھلوں کو کھا سکتا ہے میں کبھی بھی تجھے منع نہیں کروں گا کہ اس پھل کو تو کھانا یا اس کو نہ کھانا خدا نے کہا کہ یہ ادھن کے اندر جتنے بھی خوبصورت سے خوبصورت فروٹس ہیں پھل ہیں تم نے اسے کھانا ہے لیکن لیکن تم نے نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت کو جو ہے نہیں کھانا اور انسان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھول چک کر بیٹھتا ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم میری شریعت پر میرے آئین پر میرے قوانین پر اور وقت تمہارے لئے مینا برساؤں گا یعنی اسمان سے بارش برساؤں گا اور زمین سے پھر کیا ہوگا اناج پیدا ہوگا اگر آج اناج ہمارے گھروں میں ہوگا جس طرح کہ لوگ ڈان چل رہا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں اناج کی قلت ہو رہی ہے اور بہت ساری ٹڈیوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور جب ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو انیس سو چونسٹھ میں یہ پہلا ایک حملہ ہوا جہاں ٹڈیوں کا حملہ ہوا ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور انہیں فصلوں کی فصلیں وہ جار دی اور اناج کی کمی ہو گئی لیکن ہم خدا اند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں پر مینہ برساتا ہے اپنی برکات دیتا ہے تاکہ اس کے دیئے اس پھل کو ہم حاصل کر سکیں اور لکھا ہے کہ پھر کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ تم پھر اچھی روٹی کھاؤ گے پیٹ برکے کھاؤ گے اور چین سے اپنے ملک میں بسو گے اور خدا ہمیں یہی چاہتا ہے کہ اگر ہم چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں خدا مند کے ساتھ پلگ ہونا چاہتے ہیں خدا مند کی وفتداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آج ہمیں روح کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے جو روح خدا نے ہمیں انائت کیا ہے اور یہی بات جو ہے پالوس اصول ہمیں بتا رہا تھا اور سکھا رہا تھا پالوس اصول نے ہمیں یہی بات کی طرف ہماری توجہ دلائی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے معافق ہمیں چلنا بھی چاہیے اب پرابلم یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ اپنے خیالوں سے ہم کچھ فیصلہ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی مرضی کے معافق چلتے ہیں اور اپنی روح جو خدا نے ہمیں دی ہے خدا نے جو اپنی شبیب ہمیں بنایا ہے ہم اپنی اکل کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری کی اکل پر بھروسہ کرتے ہیں اور کئی بار ایسا ہماری زندگی کے اندر آتا ہے کہ ہم دوسروں کے کہے ہوئے مشروع کے معافق چلتے ہوئے ہم کھائیوں میں گر جاتے ہیں اور کئی بار نا ہمار راستے میں ہم چلے جاتے ہیں اور کئی بار غیر مبودوں کے سپرد ہو جاتے ہیں اور نا ہمار جوہ میں جتنے کے سبب سے ہماری دوری خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس کوئی وے نہیں ہوتا کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنے بدن جان روح کو خدا کی سپرد کریں گے تو پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے معافق کیا ہے ہمیں چلنے کی بھی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ روح کے معافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے اور یہی بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کلیسیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے جو آپ کو پاک روح دیا ہے کیونکہ خدا کا پاک روح کیوں پاک ہے کیونکہ مسیح اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں میں اپنا روح تمہیں دیتا ہوں خدا کا پاک روح اگر ہماری زندگی کے اندر ہے اور اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں خدا کی وفاداری جانتے ہوئے خدا کی وفاداری پہچانتے ہوئے کہ اس نے جو کہا ہے اس کے مطابق اب ہمیں عمل بھی کرنا ہے تو پھر ہمیں خدا کی روح کی تحریک کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کی معموری سے معمور ہونا ہے اور یہ معمور ہونے سے مراد دوسروں کو بھی اس کے اندر معمور کرنا ہے روشن کرنا ہے تاکہ یہ روشنی جو خدا نے آپ کو دی ہے یہ بلیسنگ دوسروں تک ٹرانسور ہو سکے اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو خدا پھر اپنے ان پھلوں سے ہمیں کیا کرے گا سیر کرے گا میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیر کرنا چاہتا ہوں استثناء کی کتاب میں سے اور اس کا یارمہ باپ اور اس کی تیرمی آیت ہے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا کلام اکدس میں لکھا ہے اور اگر تم میرے حکموں کو حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اب یہاں سننے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے سننا کہاں سے کان سے سننا ہے ہم ناک سے نہیں سن سکتے ہم ناک سے سونک سکتے ہیں ہم آنکھوں سے نہیں سن سکتے آنکھوں سے ہم دیکھنا ہے خدا نے ہمیں کان کس لئے دیئے ہیں ایک نہیں دیا بلکہ دو کان دیئے ہیں تاکہ ہم رائٹ سے بھی سن سکیں اور لیفٹ سے بھی سن سکیں اور خدا نے یہ ہمیں بلیسنگ دی ہے اپنے خدا سے محبت رکھو اور سارے دل اور ساری جان سے اس کی بندگی کرو یعنی اس کی شکر گزاری کرو دعا کرو حمد کرو شکر گزاری کرو تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہتا ہے تو میں تمہارے ملک میں این وقت پر پہلا اور پچھلا مینہ برساؤں گا حالیلویہ یہ خدا کی ہے بلیسنگ وہ کہتا ہے کہ جب تم اچھے طریقے سے سارے دل جان روز سے میری تابع داری کرو گے میری فرما برداری کرو گے تو وہ پھل جو میں نے آدم کو دیئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ تم بے روٹو کھا سکتے ہو وہ پھل وہ کہتا ہے میں تمہیں بے دوں گا اور مہین وقت پر برسات بلیسنگ کو لاؤں گا شیر کروں گا کہ تاکہ آپ کھائیں اور سیر ہوں اور وہ کہتا ہے کہ تم میں میں کیا کروں گا مینہ برساؤں گا تاکہ تم اپنا غلا اور میں اور تیل جمع کر سکو اور میں تیرے چپاؤں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا سو تم خبردار رہنا سو تم کیا کرنا خبردار رہنا تا نہ ہو تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہ کر اور مبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو یہاں خدا وارمی کرتا ہے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں اتنی برکت مل جائے خدا تمہیں اناج دے روٹی دے اس کے بعد ہر طرح کی بلیسنگ دے کوٹھی ہو بنگلا ہو نوکر چاکر اور بینک بینس ہو اور بہت کچھ آپ کی زندگی کے اندر ہو علاج ایسی نعمتیں بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا کچھ ہو تو تمہیں وارگر نہ ہو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں کے خوشی کے اندر ان چیزوں کی باتوں کے اندر اپنے خدا مند خدا کو بھول جاؤ اور غیر مبودوں کی طرف چلے جاؤ وہ کہتا ہے خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل دھوکہ کھا جائے اور تم بہ کر غیر مبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو خدا مند کا غزت تم پر بھڑکے اور وہ اسمان کو بند کر دے تاکہ مینہ نہ برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو اور تم اس اچھے ملک سے جو خدا مند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ خدا وارمی کرتا ہے انسان کو کہ اگر وہ خدا دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے سو ہمیں خدا مند کے ڈر کے اندر خدا مند کے خوف کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اور خدا مند کی برکات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہی بات جو ہے بزرگ پالوسرسول ہمیں بتا رہا تھا اور ان کلیسیاؤں کے اندر جو ایرر تھے ان کو کلیر کر رہا تھا تاکہ انسان جو ہے وہ بھٹک نہ جائے بلکہ وہ خدا مند کی وفاداری کے مطابق خدا مند کی رحمت کے مطابق چل سکے اور اس کی شفقت کے مطابق جو ہے عمل کر سکے اس لئے پالوسر نے کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں روح کے معافق چلنا ہے کیونکہ اگر ہم روح کے معافق چلیں گے تو پھر حقیقت میں کیا ہوگا کہ ہم خدا مند کی وفاداری کے اندر تابتداری کے اندر آئیں گے اور اس نے پھر کہا کہ اگر تم روح کے معافق چلو گے تو پھر تمہیں نو برکتیں جو ہیں ملیں گی اور وہ برکتیں کونسی ہیں وہ خدا کے کلام کے اندر لکھیں ہیں کہ جب ہم خدا مند کی وفاداری کرتے ہیں خدا مند کی تابتداری کرتے ہیں تو پھر ہم ان نو بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر رسیب کرتے ہیں جس میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلیم اور پریزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے یعنی شریعت کے اندر ان باتوں کی کوئی ممانیت نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے اور خدا کی شریعت کے اندر لکھا تھا کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے خدا اندار اپنے خدا سے محبت رکھ پالوسن نے کہا کہ اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجلاتی چھانچ ہوں اس نے کہا ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل اس میں محبت ہے اور پالوسن نے سب سے پہلے بات جو کی اس نے روح کے پھل کی بات کی کہ جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ خدا کی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اسے دنیا میں بیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ یہ خدا کی خوبی تھی جو روح کا پھل جو ہے وہ محبت ہے اور یہ لب ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لب کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے پیس ہے ہمیں اتمنان ہے اور جب اپنی زندگی کے اندر اتمنان آجائے گا خوشی آئے گی پیس آئے گا تو پھر کیا ہوگا خدا ہمیں بحال کرے گا اور لکہ ہے کہ خدا ہمیں بحال کرے گا اور خدا اپنی نعمتیں ہم سے کبھی باز نہیں رکھے گا بلکہ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی فرما برداری کے پاس آئیں اور یہی پالوس رسول بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم روح کی نعمتیں حاصل کرو گے تو تم ان برکات کو ان بلیسنگ کو حاصل کرو گے کیونکہ روح کے معافق چلنا ہی حقیقت میں خداوند کی وفاداری اور تابعہ داری ہے ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ شایع نبی کی معرفت سوری یرمیہ نبی کے معرفت یرمیہ ستارہ اور اس کی آٹھ آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہو کیا وہ درخت وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقع کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے کیونکہ وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے اب اس نے دو باتیں یہاں کی ہیں یرمیہ نے بتایا ہے کہ مبارک وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے جب ہم خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں خداوند کی ابیڈیڈ کے اندر آتے ہیں تابداری کے پاس آتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کے موافق مبارک کلائے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کرنا ہی ہماری امید کا پہلا وے ہے جب ہم امید لگتے ہیں تو امید جو ہے ہمارے اندر پختگی کہتا ہے کہ پھر جب آپ سٹرونگ ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ درخت کی مانت ہوں گے جو درخت پانی کے پاس لگایا گیا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں ببتائز ہوتے ہیں تو آپ اپنے ساری گلتیاں خطاہیں گناہ جو ہیں آپ ان کو دھوکے نئے سرے سے صاف ہو کر پاک ہو جاتے ہیں اور پانی سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پاک صاف کروں گا تمہیں تمام گندگی سے رہائی بخشوں گا تمہارے اندر نیا دل ڈالوں گا نئی رو ڈالوں گا اور یہ خدا کے کلام کی بات ہے اور وہ کہتا ہے اور اپنی جڑ دریاء کی طرف پھلائیں گے اور جب گرمی آئیت اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں گے اور خوش سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہوگا اور پھال لانے سے باز نہ رہیں دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے تو وہ کیا کرے گا آپ کو برکت دے گا بلیسنگ دے گا لیکن ایک بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو تپش ہے جو اس کی گرمی ہے آپ کو اس تپش اور اس گرمی سے کچھ نقصان نہیں ہے کیونکہ جب آپ زمین کھوتے ہیں نا تو زمین کہ اوپر جب مٹی آ جاتے تو زمین کے اندر بڑی تپش ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اور اگر کوئی چیز زمین کے اندر ہو تو وہ گل سڑ جاتی ہے لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پھر کوئی ایسا خطرہ نہ ہوگا بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو درخت تم لگاؤ گے اس کے پتے بھی ہرے رہیں گے وہ مرچائیں گے نہیں اور وہ کہتا ہے کوئی خوشکسالی خاص بولی جو یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ دل کی جو بات ہے اب دل کے بات میں پہلے ایک میسج میں بتا چکا ہوں کبرانیوں کے رائٹر اور جتنے بھی ہمارے مسینک دوستی ہیں بھائی ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں اور جتنے بھی یہودی ہیں جو تورہ کو جانتے ہیں وہ دل کی دیفنیشن وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں یہ دیفنیشن بیان کرتے ہیں کہ دل جو ہے اس کو خدا جانتا ہے اور خدا کس طریقے سے جانتا ہے خدا اس طریقے سے جانتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو سکین کر رہے ہوں کسی کی باڈی کو سکین کر رہے ہوں یا کسی کے ایکسرا کر رہے ہوں خدا ہمارے دل پر نگاہ کی ہوئے ہے اور جب خدا ہمارے دل پر نگاہ کی ہوئے تو وہ پھر ہمیں سکین کرتا ہے ہماری باڈی کو سکین کرتا ہے اور جب خدا ہماری باڈی کو سکین کرے گا ہمارے دل کو سکین کرے گا تو پھر اسے ایک ایک چیز نظر آتی ہے کہ دل کے اندر کیا کیا ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جتنی بھی بڑی سائنس ہے وہ پورے دل کی دیکھ بال نہیں کر سکیں گے نہ اس کا معاینہ کر سکیں گے لیکن خدا ایسے طریقے سے معاینہ کرتا ہے کہ وہ ڈیپلی اندر جا کر بھی دیکھتا ہے اور اس کے بعد شروع سے لے کر انڈ تک جانتا ہے کہ اس دل کے اندر کیا ہے لیکن کلام کہتا ہے کہ دل کیا ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز اور لا لاج ہے انسانی دل کا کوئی لاج نہیں ہے مختلف بہانے مختلف سوچے مختلف خیال اور مختلف رائیں مختلف اپنی مرضیاں اور اپنے خیالات اپنی سوچیں اپنی منموجی کرنے والے اور اپنی مرضی کرنے والے لیکن خدا نے جو حکم دیا ہے نا اس نے کہا کہ روح کے معافق چلنا ہے روح کی ہدایت سے چلنا ہے اور اس پھل میں سے کھانا ہے جو خدا نے دیا ہے اور لکھایا کہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جو باغی ادن میں خدا نے انسان کو دیا اس نے کہا کہ تم بے روٹ بے روٹوک کھانا اور وہ پھلوں کی کیا ہی لذت ہوگی کہ ہم نے تو نہیں کھائے لیکن ہم روح کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے آدم کو وہ جو پھل دیئے تھے نا جو خوراک دی تھی اس کے اندر اتنی قوت ہی اتنی طاقت ہی کہ وہ نو سو تیس سال تک زندہ رہا یہ طاقت ہے ان کے اندر قوت ہی آج خدا ہمیں بھی برکت دے تاکہ ہم بھی خدا ان کی روح کے معافق چلیں اور اس پھل کو کھائیں اور اس کی بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کریں اور اگر ہم مقاشوہ کی کتاب کے اندر دیکھیں مقاشوہ کی کتاب اس کا بائیسما باپ اگر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں اسی طرح خدا کے کلام سے بات ملے گی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں مقاشوہ کی کتاب اس کا بائیسما باپ اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے لکھا ہے اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اور اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے کتنے بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھیلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفاہ ہوتی تھی کلام مقدس کہتا ہے کہ ہر مہینے ان میں پھل آتا تھا یعنی چوبیس مہینے کہلیں کہ اس میں پھل ہی آتا تھا اور یہ انڈ ٹائم کے بارے میں سٹڈی ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی نہ کریں خدا کی مرضی بجال آئیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر آپ اس درخت میں سے کھائیں گے جو بارہ مہینے پھل دیتا ہے اور ہر مہینے خوبصورت پھل آتے ہیں اور درخت کے پتوں سے بھی قوموں کو شفاہ ہوتی ہے درختہ پھل کھانا تو دور کی بات ہے اس کے پتے بھی شفاہ دیتے ہیں جس طرح کہ اس بارہ برس کی روگن جو بیمار تھی اس کا ایمان تھا وہ کہتی تھی کہ میں یسو مسیح کی پشاک ہی چھونوں گی تو میں شفاہ پاؤں گی یہاں خدا کا کلام کہتا ہے پھل کھانے کی تو دور کی بات ہے تمہیں اس کے پتوں سے بھی شفاہ ملے گی کتنی بڑی برکت ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ ہمارے لیے خدا ہمارے لیے بڑی اچھی اچھی بلیسنگ رکھتا ہے خدا ہمارے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہم روح کے موفق چلیں خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق چلیں تو پھر کیا ہوگا خدا ہمیں بحال کرے گا خدا ہمیں برکت دے گا اور خدا ہماری زندگی کے اندر ان پھلوں کو لائے گا تاکہ ہم ان بلیسنگ کو حاصل کریں سو خدا ہمیں برکت دے خدا ہمیں توفیق دے تاکہ جو خدا نے ہمیں تارگر دیا ہے ہم اس کو اچھیو کر سکیں ہم اس کی مرضی کے مطابق چل سکیں اس کی رینمائی کے ساتھ ساتھ چل سکیں تاکہ خدا نے جو ہمیں روح دیا ہے اس روح کی تحریک سے اس روح کی قوت سے ہم قوموں قبیلوں امتوں میں گوا بنیں اور اس روحانی خوراک کو روحانی من کو جو خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو دیا ہم وہ کھا سکتے ہیں خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھی اچھی چیزیں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے ضبور تایس میں کیا لکھا ہے یہی لکھا ہے نا کہ وہ ہمیں اچھی اچھی چرگاؤں میں بٹھاتا ہے وہ رات کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے جب وہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں دیتا ہے تو ہمیں کبھی بھی انکار نہیں کرنا ہمیں خدا مند کی مرضی کے معافق چلنا ہے اس کا شکر کرنا ہے اس کی تعریف کرنی ہے اور سارا جلال خدا مند یسو مسیح کو دینا ہے سو خدا مند ہمیں برکت دے خدا مند اپنے رحم اور فضل کو جاری کرے تاکہ ہم اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں روح کی تحریک سے چلیں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی اندر آنے کی دعوت دیں جب ہم اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیں گے تو خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا پرابلم کیا ہے پرابلم دل کے اندر ہے کیونکہ ہم نے یہ کنڈی ابیتا کا کھول ہی نہیں ہے پرابلم اندر ہے جب اندر سے کنڈی کھولے گی تو پھر وہ نوک کرے گا وہ کہے گا سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو میں زندگی کا نور بخشوں گا وہ کہتا ہے میں دیکھ دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کٹ کٹاتا ہوں جو کہ میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا میں اس کے پاس آؤں گا اور تمہارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گا وہ اچھی خوراک دے گا اچھا فروٹ دے گا جو آپ فروٹ کھا رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے وہ فروٹ آپ کو دے گا اور وہ آپ کے ساتھ کھائے گا اور آپ اس کے ساتھ کھائیں گے سوائیں آج ہم نے جو روحانی خوراک کھائی ہے یہ خوراک ہم خود بھی کھائیں اور اپنے دوستوں ساتھیوں تاکوی شیئر کریں خدا اندھوز اس کلام کے مسئلے سے آپ سب کو بہت مرکہ دے گاڈ بلیس یوں